اسلام علیکم ویور جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو میں نے 311 کے لیے بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ راسل خور روڈ شیئر کروں گا میپ اور ویڈیو دونوں چیزیں تو یہ میری اب وہ ویڈیو ہے جس میں میں راسل خور روڈ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میپ پلاس ویڈیو راسل خور روڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ دبائی مال برج خلیفہ بزنس بے ڈاؤن ٹاؤن یہ ایریاز بڑی ایزیلی جا سکتے ہیں جس طرح ابھی دیکھیں میپ پہ آپ کو نظر آیا کہ آپ نے رائٹ لینا ہے تو یہ ٹریک پکڑ لیں جس طرح ابھی یہ دیکھیں میپ پہ بلو کلر میں لکھا رہا ہے راسل خور روڈ کے لیے آپ نے رائٹ ایکزٹ لینا ہے 110 میٹر 60 میٹر 40 میٹر تو یہ دیکھیں بھی 52 ایزیٹ جو راسل خور روڈ کا ہے میں نے یہ ایزیٹ لے لیا جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آلموسٹ بتاتا ہوں یہ دیکھیں بھی یہ تین ٹریک ہیں تو تین ہی سائن ہیں دو وہ ایرو سٹیٹ ہیں اور ایک رائٹ سائیڈ کی طرف ہے رائٹ سائیڈ والا آپ کو صرف ایزیٹ کرائے گا سٹیٹ والے اس میں آپ سیدھے بھی جا سکتے تھے اور ایزیٹ بھی لے سکتے تھے یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں جو وائٹ ایرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس میں رائٹ بھی جا سکتے ہیں اور سٹیٹ بھی جا سکتے ہیں اور جو بلیک ایرو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکزٹ ہی لینا ہے تو یہ ابھی جو بینڈ ہے اور یہ جو انہوں نے کنسکشن کے بعد راسل خور روڈ نیا بنایا ہے اس میں ہم جا رہے ہیں اور یہ ہم ابھی ہیڈنگ ٹورڈ راسل خور روڈ ہے راسل خور روڈ کا نمبر e44 ہے اس کی speed limit 80 ہے 20 کا margin ہے تو 120 تک آپ ڈرائیو کر سکتے ہو ابھی یہ انہوں نے جو نیا اس کو extension کیا ہے تو یہ دیکھیں پہلے اس exit اور entry پہ بہت زیادہ traffic ہوتی تھی لیکن اب traffic ختم ہو گیا دیکھیں میں کتنا smoothly ڈرائیو کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ band کی جو map تھا وہ ابھی ختم ہو گیا اب یہ اصل خوراڑ وارا map آنے والا ہے ابھی جو آپ کے سامنے screen پہ یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اصل خورد ادھر سے start ہو رہا ہے جو ابھی نیا انہوں نے بنایا ہے دیکھیں انہوں نے کافی چیزیں change کی ہیں دیکھیں فورٹ جو لینز ہیں وہ تو سیدھی جا رہی ہیں فورٹ ٹریک تو سیدھے جا رہے ہیں اس کے بعد تین انہوں نے ادھر دیکھیں exit کے لیے بنا دیئے ہیں یہ دو ندل حمر راسل خور کے لیے ایک ندل حمر راشدیا کے لیے ٹھیک ہے وہ دیکھیں وہ تین ٹریک exit لے گئے اگر آپ نے ندل حمر جانا تھا یا راشدیا جانا تھا تو وہ ٹریک آپ نے اس سام سے choose کر لینے ہیں اور یہ جو ٹریک ہے یہ چار جو continue اب یہ دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ 600 بعد کوئی exit آئے گا تو میں نے اس کو نہیں لینا انہوں نے چینج کیا تو وہ پہلے گزر چکا ہے اب ادھر سے میں exit لے بھی نہیں سکتا یہ ابھی جو exit آپ کو نظر آ رہا ہے نا رائٹ سائیڈ بے جو لکھا ہے ندل حمر راسل خور یہ والا ہے وہ اس والے exit کی information دے رہا ہے کیونکہ ابھی تک google update نہیں ہوا تو اس وقت سے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ keep left continue straight اب ادھر سے دیکھیں آپ کو جو برج الخلیفہ downtown کا view ملتا ہے کیا بات ہے ابھی آپ کو برج خلیفہ نظر آ رہا ہوگا اور downtown کا نظارہ بھی آپ کو مل رہا ہوگا پورا پورا یہ جو ہے آپ دیکھیں کیسا view ہے آج موسم کافی clear ہے کبھی کبھی fog ہوتی ہے اتنا نظارہ clear نہیں ملتا ابھی یہ دیکھیں میں نے چار track جدھر میں نے جانا ہے اپنی مرضی سے میں یہ track چونز کروں اور میں اس کو drive کرتا جاؤں یہ کہ google map پہ بھی وہ instruction مجھے مل رہی ہیں کہ میں نے continue کرنا ہے یا میں نے left ہونے میں نے right ہونے ابھی برج خلیفہ کا view دیکھیں اور جو ہے کہ راسل فورڈ newly built road جو ہے دبائی نے ابھی بنایا کیونکہ ابھی بھئی اپنے جتنے بھی road کے expansion پر کافی کام کر رہا ہے پہلے انہوں نے الین road کو expand کیا تھا ابھی یہ راسل فورڈ جو ہے اس کو expand کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیڈسٹن کے لیے بریج کتنا vip بن رہا ہے دبائی دبائی ہے جی اور جو گوگل والی پھپی ہے یہ جو بول کے بتاتی ہے اس کو آپ نے لازمی سننا ہے ورنہ جس طرح شادی میں پھپیاں clash ڈالتی ہیں یہ clash ایسا ڈالے گی آپ کی ڈرائیونگ میں کہ آپ دیکھتے رہے جاؤ گے کہ ہوا کیا میرے ساتھ اگر آپ اس کو نہیں follow کرے گے تو پھر وہ یہ آپ کو اتنے چکر لگوائے گی نا دبائی میں کہ آپ اپنی destination میں ایک اور دو اور delay پکا ہے اس کی جو پہلی بات ہے اس کو مان کے اس کے پیچھے لگ جاؤ اور آپ ایزیلی پہنچ جاؤ گے اپنی destination پہ جو یہ روڑ ہے اس کا یہ دیکھیں ابھی یہ جو آپ کو لیفٹ سائیڈ پر سائن بورڈ نظر آ رہا ہے ہنڈر لکھا یہ منڈیٹری سائن بورڈ ہوتے ہیں روڑ کے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہنڈرڈ کے اندر اندر گاڑی کی سپیڈ رکھنی ہے جو روڑ کی allowed ہے لیکن دبائی میں کیونکہ ٹوینٹی کا مارجن ہے تو آپ ٹوینٹی تک چلا سکتے ہو ہنڈر ٹوینٹی اس سے اوپر فائن آئے گا کیمرے کا ابھی ادھر کیمرہ بھی کہیں آئے گا تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ دبائی کے کیمرے کیسا ہے کیسے ہیں یہ دیکھیں آپ ابھی ڈاؤنٹاون کا view دیکھیں راسل خور روڑ سے کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ تقریباً ڈاؤنٹاون آپ راسل خور روڑ سے 4-5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں اگر ٹرافک نہ ہو میں بڑا سلو جا رہا ہوں میں تو ہنڈر سے بھی کم جا رہا ہوں اگر ہنڈر ٹوینٹی پہ ہوتا تو ہم اب تک ڈاؤنٹاون برج خلیفہ پہنچ چکے ہوتے ہیں محمد بن زید ای 311 سے ایکزٹ لے کے ڈاؤنٹاون برج خلیفہ دبائی مال پانچ منٹ میں صرف ٹرافک نہ ہوتا ہو صرف پانچ منٹ دیکھنے پھلا اتنا دبائی کا ڈرائنگ فاسٹ ہے یہ تقریباً 15-20 کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں تھوڑا ہائی ٹریک میں ہوتا ہوں تو کیونکہ یہ ٹریک ادھر الکھیل روڑ میں مر جو گا تو میں نے اسی ٹریک میں جانا ہے کیونکہ میں موسیٰ اس ٹریک کو پکڑ لیتا ہوں ادھر سے یہ دیکھیں دیکھیں میں آپ کا جو ہے ابھی وہ نہیں روڑا ڈال رہی جب ایکزٹ انٹری آئے گی وہ روڑا ڈالے گی اور اس کا روڑا آپ کے لیے فیدہ ماند ہوتا ہے اس کو آپ نے سننا ہے ابھی دیکھیں اگر میں نے تو دبائی مال جانا ہے تو یہ ایکزٹ آرہا ہے نا ٹونٹی ایٹ میں نے وہ پکڑ لینا اور اس کا سب سے ایزی کیا ہے کہ میں اس ٹریک میں ہو جاؤں جتر وہ ایرو لگا ہو ہے ہم اس میں ہو جاؤں گا تو میں ایزی لی دبائی مال چلا جاؤں گا تو میں ابھی ایسی ویڈیو رکارڈ کیا کروں گا آپ نے بس کیا کرنا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کس روڑ پہ ڈرائیونگ سب سے مشکل لگتی ہے تاکہ میں اس روڑ کی ویڈیو رکارڈ کروں جس میں میں یہ ویڈیو پلاس گوگل میپ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو انشاءاللہ جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی ڈرائیونگ کی لائف بہت ایزی ہو جائے گی دبائی میں تو آپ بہت سموثری ڈرائیو کرنا شروع کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھو ادھر بھی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو کنسکشن نظر آ رہی ہے یہ ٹریک اس کے بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا جو پارٹنر تین چار کلومیٹر کا تو اس کو ابھی یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ایک دو ماہ تک یہ بھی چار ٹریک ہو جائے تو پھر ادھر سے جو تھوڑی سی ٹریفک ملتی ہے نا نارمل جب ویکڈے ہوتی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی ابھی یہ دیکھیں ڈاؤن ٹاؤن کا ویو آپ کو کیسا ادھر سے دیکھنے تو مل رہا ہے یہ تقریبا پانچ منٹ میری سپیڈ نائنٹی تھی تو میں پانچ منٹ میں ڈاؤن ٹاؤن پہنچ گیا وہ پچھلے ایکسٹ تھا انہیں بزنس بے آنا ہے تو یہ جو المدان سٹیٹ بکھی ہوئے نا خلیجل تجاری یہ خلیجل تجاری ہے جو یہ بزنس بے کا بڑا فیمس روڈ ہے آپ یہ والا ایکسٹ پکڑیں جو ابھی آ رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو آپ خلیجل تجاری کو یوز کرتے ہوئے بزنس بے چلے جائیں گے ابھی یہ جو رائٹ سائیڈ پہ یہ بزنس بے کا آریہ ہے یہ اس کی بیلڈنگز ہے اس کا سارا ہے سیکشن وغیرہ اب یہ جو روڈ آپ یہ دیکھیں ای فورٹی فور ادھر ختم ہو جاتا ہے یہ جو ایکسٹ ہے ادھر ای فورٹی فور فینش ہے راسل خور روڈ یہ ادھر سے سٹارٹ ہو کے حتی آمان بارڈر تک جاتا ہے یہ جو ایریا بزنس بے ادھر سے یہ سٹارٹ ہوا تھا حتی آمان تک جاتا ہے اب یہ جو روڈ آپ کو نظر آرہا ہے جس میں میں مر جونے لگا ہوں یہ روڈ ہے راسل خور روڈ ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے بھی بڑی ویڈیو اس پر بنائی ہے اور مزیر بھی میں بناؤں گا یہ بھی بڑا بیزی روڈ ہے دبائی کا کیونکہ یہ دبائی کا دبائی کے جو مین ایریاز ان کو کنیکٹ کرتا ہے بس یہ محمد بن زید روڈ ای 311 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتا ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے مردیف سٹی سینٹر سے اور یہ ختم ہوتا ہے جی وی سی جی وی ٹی اس ایریہ میں جا کے جمیرا ویلج ٹرائی اینگل اور جمیرا ویلج سرکل اس والے ایریے پہ جدر موٹر سٹی ہے پروڈکشن سٹی ہے یہ ختم ہوتا لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ تیر کمان کی طرح کا ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے دیرہ کو بھی کنیکٹ کرتا ہے ڈاؤن ٹون کو بھی کنیکٹ کرتا ہے مرینہ کو بھی کنیکٹ کرتا ہے بہت بڑا دبائی کا اس کو بھی کنیکٹ کرتا ہے اب یہ دیکھیں اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا ایک سال دو سال پہلے ایکسپو سے پہلے انہوں نے کیا تھا اب یہ دیکھیں کہ اس نے مجھے بتا رہی ہے گوگل کہ میں ایکسٹ ٹون 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 کہ میرا یہ ٹریک ہے جس میں مجھے ایگزٹ دوانا ہے تو میں آگے جا کے کیوں رسک لوں اور ادھر دیکھیں کوئی ٹریک نہیں تھی سکون سے میں نے ایگزٹ لے لیا کوئی پرابلم نہیں ہوئی حالانکہ میرا ابھی ایگزٹ آیا نہیں ہے رسول خورت الکوز کا یہ میرا ٹریک اب دیکھیں یہ فورک ہے تو میں نے ادھر سے لیٹ رہنا ہے وہ اس نے بھی گوگل نے بھی تھوڑا سجسٹ کیا ہوگا یہ جو گری کلر کی لائن ہوتی ہے یہ آلٹرنیٹو روٹ ہوتا ہے سم ٹائم وہ ہوتی ہے کیا بولتے ہیں ٹریک تو وہ اس ٹائم پہ یہ سجسٹ کر دیتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایگزٹ ٹوانٹی ٹو ہے میپ پہ بھی اور بورڈ پہ بھی تو اب میں نے ایگزٹ ٹو لے لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ تینوں ٹریک ہی ایگزٹ ٹو کے ہیں یہ جدھر وہ پک اپ جا رہی ہے جس میں میں ہوں اور جدھر ایک بس جا رہی تھی یہ ابھی جو پک اپ والا میرے آگے آرہا ہے یہ تینوں ٹریک ایگزٹ کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کس میں بھی ہوں گا تو میں ایگزٹ لے جاؤں گا لیکن اب دیکھیں یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ دو تو ہیں جو صرف ایگزٹ کروائیں گے اور ایک وہ ہے جو سیدھا بھی لے کے جائے گا ایگزٹ بھی کروائے گا یہ اب دیکھیں ادھر آپ کو دو سائن بورڈ نظر آ رہے ہوں گے ایک وہ جو بلو والے ہیں اور ایک وہ جو گرین والے اب دیکھیں بلو والے تو ہیں کیونکہ وہ ایمررز اس کے روڈ کا ہے میں نے پہلے بولا تھا کیا بولتے ہیں یار جب وہ دیکھیں اس روڈ کے ہیں اور یہ گرین والا اس روڈ کا ہے وہ جو لوکل ایریا کا ہے بلو والا جو مین روڈ کا ہے اور یہ جو ہے وہ ای فورٹی فور روڈ ہے نا تو وہ اس وجہ سے ہے اس کا ٹھیک ہے کیونکہ ادھر وہ کنفیجن ہو رہی تھی تھوڑی بلو والا کیونکہ ای 44 وہ حتہ مان جاتا ہے وہ دوسری سٹیٹ تک جاتا ہے دوسرے سٹیٹ تک جاتا ہے تو اس وجہ سے اب یہ دیکھیں ایکزٹ لیا میں نے تو ایکزٹ میں یہ دیکھیں یہ ایک ایروز بھی ہوتے ہیں یہ جو ایروز ہے نا یہ ایروز آپ کو نظر آئیں گے سائن بورڈ ایرو گوگل میپ کو دیکھنا گوگل میپ کو سننا یہ ایروز آپ کو نظر آ رہا ہے اب ایروز میں نے دیکھے تو میرا ٹریک ختم ہو رہا ہے ان ایروز کا مطلب ہے تو میں نے رائٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ گرین ہے تو یہ مطلب مجھے لوکل انفارمیشن دے رہا ہے جو سٹیٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اور یہ کیمرہ ہوتا ہے یہ کیمرہ آپ نے لیفٹ سائیڈ پر دیکھا بھی تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری اس سے پہلے ویڈیو جو میں نے محمد بن زیاد روڑ کی شیئر کی ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ لازمی دیکھیں میرے چینل پر آپ کو میری جو ویڈیو کی ہائیوے کے لسٹ ہے ادھر وہ مل جائے گی آپ کو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اپنے سرکل میں شیئر کریں تو مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ